ہیلو میرے فرینز ویلکم ٹو مائی چینل سیو سیکسس یو پیسی میرا نام ڈاکٹر پریشت پانڈے ہے دیکھیں جنرل سائنس کی سیریز میں میں ایک پہلا چپٹر فیزکس کب کے لیے لے کر آیا ہوں جس میں میں فیزکل کونٹیٹیز اور میزرمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا اس میں سارے وہ ٹاپک جو اس چپٹر سے لیٹڈ ہیں ایک ہی ویڈیو میں میں کمپلیٹ کر رہا ہوں تھوڑی سپیڈ فاسٹ ہوگی بٹریویزن پوائنٹ آفیو کے لیے آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا تو اس لیکچر کو دھیان سے سنیے گا پورا ان سرو سے لے کے ان تک ٹھیک ہے چلی شروع کرتے ہیں پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہتک راشیوں کے بارے میں بہتک راشیاں کیا ہوتی ہیں دیکھیں ہم بات کرتے ہیں کسی بھی درب یا کسی بھی میٹر کی صحیح استطیق یا اوچت ماتراتمہ استطیق یا کسی پر گھٹنا کی ستھیک ویادتیا کے لیے جن پدوں کا اپیوک کیا جاتا ہے انہیں بہتک راشیاں کہتے ہیں دیکھیں بہتک راشیاں برسکلی دو پرکار کی ہوتی ہیں جیسے عدش راشی اور صدیس راشی عدش راشی مطلب ایسی راشیاں جن کو ماتنے کے لیے جن کو فیقت کرنے کے لیے ہمیں کیول جو ہے پریمار کی آوشکتہ ہوتی ہے یعنی ماترہ کی آوشکتہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو صدیس راشیاں ہوتی ہیں جس میں پریمار کے ساتھ ساتھ دشا ہوتی ہے صدیس مطلب دشاہ صحیح اسی کو یاد رکھے گا مطلب اگر جیسے ہم آپ کو درویمان کی بات کریں یا دور کی بات کرنے اس میں دیکھی کوئی بھی ڈائریشن کی ضرورت نہیں بڑھ دی ہے تو اس میں صرف اور صرف جو ہے آپ کو وجہ سے پانچ کلو گرام کیا چیز ہے اس میں کیا چیز ہے پانچ کلو گرام اتر پانچ کلو گرام دیکھنے سے کوئی مطلب تو ہے نہیں ٹھیک ہے یا کارے کتنا کارے کیا آپ نے یا کارے جیسے کی آپ نے کتنے ورک کیا آپ نے کتنے اس کو دشاہ سے کوئی مطلب نہیں کیا آج اپنے اس دشاہ میں کارے کیا this is not possible but اگر ہم صدیس راشیوں کی بات کرتے ہیں تو صدیس راشیوں میں آپ کو دشاہ کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کی اگزامپل کے طور پر جب ہم آپ کو بتاتے ہیں جیسے کی اگر ویگ کی بات کرتے ہیں ویگ مطلب پانچ کلو گرام پانچ سوری پانچ کلو میٹر جو ہے پرتی سیکنڈ جو ہے پانچ کلو میٹر پرتی سیکنڈ پورو کی اور یا وستھاپن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دس کلو میٹر پسچیم کی اور یا بل کی بات کرتے ہیں تو پانچ نیوٹن نیچے کی اور یا سمویگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پانچ کیوگرام میٹر پر سکے ہیں دائیں طرف یا بائیں طرف تو ان سب میں بینہ ڈائریکشن کی ہماری بات پوری نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لئے ان کو ہم صدیس راشی بولتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے صدیس راشیوں اور عدیس راشیوں کی ایزامپل کے دور پہ تو دیکھیں صدیس راشیوں پہلے ہم بتا جاتے ہیں جیسے وستاپن ہو گیا ویگ ہو گیا ویگ ہے تو سمویگ ہے بل ہے ٹھیک ہے بل کس طرف لگ رہا ہے کیونکہ بل کا فارمولا آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو بل ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہوتا ہے اس کا کار دبانے پر بل ہوتا ہے آپ کا مطلب کی بل کس ڈائریکشن میں لگ رہا ہے یہ بہت جروری ہوتا ہے آپ کو جاننے کے لئے ٹھیک ہے جیسے تورن ہو گیا وجن ہو گیا ودو چھتر ہو گیا چومی کی چھتر ہو گیا ودو تیورتہ ہو گئی ودو دھارا ہو گئی یہ سب چیز ہو گئی عدیس راشیوں کے مباد کرتے ہیں تو عدیس راشیوں میں آپ کی دوری ہو گئی چال سکتی ارجہ لمبائی چھتر فل ٹھیک ہے اور گھنت تاپمان کار ودو دھارا ٹھیک ہے یہ سب چیزیں آپ کی عدیس راشیوں میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے دیکھیں بہت دیکھ راشیوں کو جو کیا ہوتا ہے کہ جو ہم پریزنٹ کرتے ہیں یا جو ورگیگت کرتے ہیں ان کو بیسکلی وہ دو راشیوں میں ورگیت کرتے ہیں ایک تو مول راشیاں اور ایک ویوتپن راشیاں مول راشیاں مطلب وہ ہوتی ہیں جو کسی کے ساتھ کو مائنڈ میں نہیں رہتی جیسے لمبائی آپ کا درویمان یہ سب ہوتا ہے اور جو ویوتپن راشیاں ہوتی ہیں جو مطلب ان دونوں کو ملا کے بنی ہوتی ہیں جیسے کی اگر آپ بات کریں چال چال دوری اور سمیں کو ملا کے بنا ہوتا ہے جیسے طورن ویگ پریوطن کی درگ کو ہم طورن بولتے ہیں چینج ان ویرازٹی پر انوٹ ٹائم تو یہ سب جو ہوتی ہیں یہ ویوتپن راشیاں ہوتی ہیں چونکہ مول راشیوں سے ہی بننی ہوتی ہیں چلیے ہم نیکس اب بات کرتے ہیں مابن کی کائی یعنی جسی بھی کیسے ماب کیا جاتا ہے بہتی راشیوں کا اس کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو مابن کیلئے بیسیکلی یاد کی کہ سب ہی بہتی راشیوں کو مابن کیلئے دو تتھے آوشک ہوتے ہیں ایک تو اس کا نیومیرک ویلو اور ایک اس کا ایک آئی یعنی جیسے جیسے بھار آپ مابر ہو جانی پانچ کلو گرام تو پانچ یہاں پر نیومیرکر ویلی ہو گئی اور کلو گرام جو ہوتی ہے اس کی ایک آئی ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے پانچ لیٹر پانچ لیٹر مطلب پانچ آپ کا نیومیرکر ویلی ہو گئی اور ایک آئی جو ہے آپ کی لیٹر ہو گئی اس میں یہاں پر ٹھیک ہے یونٹس کیا ہوتی ہیں دیکھیں یونٹس دو تکہ ترکی ہے اس میں بھی ایسے ہی بتایا گیا ہے مول ماترک اور ویوتپن ماترک کسی بھی بہتی راشی کو مابنے کے لیے انتراثری روپ سے سوکرد مانک کو ایک آئی یا ماترک کہا جاتا ہے بہتی راشیوں کے ایک نشت پریمار کو مانک مان کر تتھا انہیں ویبھن نام دے کر سمبندیت راشیوں کے ماترکوں کا نیرمان کیا گیا ہے ماترک دو پرکار کیا ہوتے ہیں ایک مول ماترک اور ایک ویوتپن ماترک ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں دیکھیں مول ماترک کی تو مول ماترک دیکھیں کیا ہوتا ہے وہی میں آپ کو پیچھے جیسے بتایا تھا کہ جس میں مول راشیوں کو ویکت کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے لمبائی کے لیے میٹر اور سمائے کے لیے جو ہوتا ہے آپ کا سیکنڈ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ سب چیزیں ہیں اس میں اور ویوتپن ماترک ہی ہم بات کر رہے ہیں تو ویوتپن ماترک میں جیسے جو اس دور سے مل کر بنا ہوتا ہے جیسے کار یا بل کار یا بل اندو وستحپن جیسے ہوتا ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایک ڈویمائیں ہوتی ہے جس کو یونی بولتے ہیں جیسے کسی بھی جو لمبائی چونہ اچھا ہے اس کو کس چیز سے ڈپریزنٹ کرتے ہیں لمبائی کو L سے تاپ کو کیلون سے پدارت کی ماترہ کو مول سے درمیمان کو M سے ویدودھارہ کو A سے اور سمائے کو T سے اور جوتی تیورتہ کو آپ کو کیڈمی اپ سی ڈی سے اب دیکھیں ہم دیکھتے ہیں اس میں جو بہت دیکھ راشیہ ہیں ان کی ویوتپتی ان کا ویوتپن ماترک اور ان کا ویمی سترکی اچھے طرف پر لمبائی چوڑائی یعنی میٹر انٹو میٹر میٹر سکوار ہو جاتا ہے آیتن لمبائی چوڑائی انچائی ہوتا ہے میٹر انٹو میٹر انٹو میٹر میٹر کیوب ہوتا ہے L3 سے نوٹ کرتے ہیں اس کو فٹا فٹ جیادہ ٹائم نہیں لگے اس کو ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا گھنطف کی بات کرتے ہیں تو گھنطف جو ہوتا ہے آپ کے دینسٹی اسکول ماس اپن والیوم یعنی دربیمان بٹا آیتن ہوتا ہے ماس ہوتا ہے کلوگرام اور آیتن میٹر کیوب ہوتا ہے تو اس لئے کلوگرام میٹر کیوب اس کا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کا ویک ویلاؤسٹی کیا ہوتی ہے ویلاؤسٹی اسکول تو ڈسپیسمنٹ اپن ٹائم یعنی کی وستھاپن بٹا سمیں وستھاپن کا ماتر میٹر ہوتا ہے وہ سیکنڈ ہوتا ہے تو میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے اور ہم ترن کی بات کرتے ہیں تو چینجن ویلاؤسٹی پر انٹو ٹائم بولتے ہیں تو چینجن ویلاؤسٹی پر انٹو ٹائم دیٹ منز کی آپ کا ترنہ جو ہوتا ہے ویک پریوطن کی درکھ ہم ترنہ بولتے ہیں ویک پریوطن دیٹ منز میٹر پر سیکنڈ اگر سیکنڈ ہو جائے گا تو میٹر پر سیکنڈ سکوائر ہو جائے گا ٹھیک ہے سم ویک اس ماس انٹو ویلاؤسٹی سم ویک ماس انٹو ماس کا میٹر کلوگرام ہو جائے گا ویلاؤسٹی کا آپ کا میٹر پر سیکنڈ ہو جائے گا that is کلوگرام میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے بل کا ماتر درویمان گوڑے ترنہ f is equal to m a ہوتا ہے درویمان کا ماتر کلوگرام ہوتا ہے ترنہ کا ماتر میٹر پر سیکنڈ سکوائر ہوتا ہے اس لئے کلوگرام میٹر پر سیکنڈ سکوائر بولتے ہیں اس کو اس کو نیوٹن بھی کہا جاتا ہے بل کا ماتر میٹر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کاری کی کاری that means کی بل گوڑے وستہ پن ٹھیک ہے بل کا ماتر نیوٹن ہوتا ہے وستہ پن کا ماتر میٹر ہوتا ہے تو نیوٹن میٹر اور اس آسو کال جول ٹھیک ہے اگلی پوائنٹ کے بات کرتے ہیں شکتی ہے پاور کاری کرنے کی جو چھمتہ ہوتی ہے وہ ہی آپ کی شکتی ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کی جو کاری کرنے کی چھمتہ ہے و بائی تی پر یونٹ ورک میں جو آپ ورک کرتے ہو that is سکتی جول پر سکن میں اس کو دینٹ کرتے ہیں یا اس کو وات بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے وات اب ہم بات کر رہے ہیں اگلہ پوائنٹ ہے اس میں آپ کا دیکھئے داب داب یعنی کی پریشر پریشر یعنی کی یہ ہوتا ہے آپ کا جو بھی آپ فورس کرتے ہو پر یونٹ ایریا یعنی فورس اپون ایریا that is چھتر فل تو بل کا ماتر نیوٹن ہوتا ہے چھتر فل کا ماتر میٹر سکوائر ہوتا ہے اس کو پاسکل سے ڈینوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں بہت ایمپورنے پوائنٹ یاد رکھے گا آپ کس کو دس کی گھات سے ڈینوٹ کرتے ہیں جیسے ڈی سی 10 کی پاور مائنس 1 سینٹی 10 کی پاور مائنس 2 میری 10 کی پاور مائنس 3 مایکرو 10 کی پاور مائنس 6 10 کی پاور مائنس 9 نانو 10 کی پاور مائنس 12 پی کو 10 کی پاور مائنس 15 فیمٹو 10 کی پاور مائنس 18 اس آرٹو آخری کے جو تین ہیں وہ جیادہ ایمپورٹنٹ ہے پی کو فیمٹو اور آرٹو پی کو 10 کی پاور مائنس 12 فیمٹو 10 کی پاور مائنس 15 اور 10 کی پاور مائنس 18 ٹھیک ہے اب اسی کو پوزیٹیو میں دیکھتے ہیں جو گھاتا پوزیٹیو ہوتا ہے دیکہ 10 کی پاور مائنس 1 طرح 10 کی پاور 2 10 کی پاور 3 اور 10 کی پاور 6 جو ہوتا ہے اُدھر مایکرو ہوتا ہے جب میگا ہوتا ہے پھر گیگا جگہ jun 8 پھر 10 کی پاور 12 رہی تک ماز 2 2s 2 2 3 2 3 میٹر میں کنورٹ کرنا یا مایکرو میٹر کو میٹر میں کنورٹ کرنا پیکو میٹر یہ سب چیزیں ایسے ہی آپ کو دھیان رکھنی ہے اس کو تھوڑا نارمل ہے یہ پڑھا ہی ہوگا آپ نے سمجھے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں تین جو سسٹم ہوتے ہیں یونٹس کے لیے بہت دیکھ راشیوں کو ماپن کے تین یونٹس ہیں ایمکی ایس سی جی ایس اور ایف پی ایس ایمکی ایس میٹر کلو گرام سیکنڈ کے بعد سفر سی جی ایس آپ کا سینٹی میٹر گرام سیکنڈ ہوتا ہے اور ایف پی ایس میں آپ کا فوٹ پونٹ سیکنڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگلہ بات ہم بات کرتے ہیں دیکھیں جو ایسائی ماترک ہوتا ہے وہ ایمکی ایس کئی پدیتی کا ہی سنسودی طروب ہوتا ہے بسی کس طرح سے اب اس کو دین اوٹ کرتے ہو ایسائی ماترک کو وہ دیکھیا ہوتا ہے جیسے لمبائی کو میٹر میں بتاتے ہیں طرف ایمان کو کلو گرام میں بتاتے ہیں ٹھیک ہے اور سمائے دیکھیں ایسائی ماترک ہوتا ہے جیسے ایک ہوتا ہے پلین اینگل اور ایک ہوتا ہے صوریڈ اینگل جو آپ کا سرکل پہ ہوتا ہے اور صوریڈ اینگل جو آپ کا ایک گھن پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس چیز کو دھیان رکھیں گے دوسری بات یہ بتاتا ہوں میں آپ کو ایک فٹ ایف پی ایس جو 12 inch ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک foot میں 12 inch ہوتے ہیں یا لبک لبک 30,30 centimeter کے آسپر سوٹا ہے ایک inch میں 2 centimeter ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک centimeter آپ کا جانتے ہیں کہ 1 into 10 کی power minus 2 ہوتا ہے میٹر کی رlast میں اگر آپ دیکھو گے تو micron minus 6 of 10 به میرے بتایا ہے ٹھیک ہے اور اگلے ہم بات کرتے ہیں آہ آپ دیکھیں خھاگول کی جو ایک ہ ہوتی ہے خھاگول کیNG that means해 astronomical جو آپ کی unit ہوتی ہے وہ آپ کی ایک طرح سے دوری کا مادرک ہوتا ہے ٹھیک ہے پرکاش ورش جو ہوتا ہے پرکاش دورہ ایک ورش میں چلی گئی دوری ہوتی ہے 9.46 انٹو 10 کی پاور 15 میٹر کے برابط ہے پارسک جو ہوتی ہے وہ بھی آپ دوری کی گائی ہوتی ہے 3 انٹو 10 کی پاور 16 میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک 1 پارسک اسکل تو 3.2 پرکاش ورش کے برابط لبک لبک ہوتا ہے ٹھیک ہے پریبہاشہ کے اندار پارسک وہ دوری ہوتی ہے دجی جس پر کھگول کی اکائی کی ایک سیکنڈ کا کون بناتی ہے پریبہاشہ اندار پارسک وہ دوری ہوتی ہے جس پر کھگول کی اکائی یعنی ایک سیکنڈ کا کون بناتی ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں بیرل بیرل جو ہوتا ہے بیسکلی ایک خالی بیلناکار کنٹینر ہوتا ہے جس کا ایتن لبک 169 لیٹر ہوتا ہے اس میں کروڈ آئل کا ماپن کیا آتا ہے مول کیا ہوتا ہے کسی پدارت کی وہ ماترہ جس میں اس پدارت کے اویح یعنی اڑو یا پرماڑو کی سنکھیا کاربن بارہ کے کاربن بارہ کے پوائنٹ زیرو ون ٹو کلوگرام میں اپستید پرماڑوں کی سنکھیا کے برابر ہوتی ہے مول کہہ ایک مول پدارت کی وہ ماترہ ہوتا ہے جس سے اس کے اویحی تتوں کی سنکھیا سیکس پوائنٹ زیرو ون ٹو کلوگرام کے پرماڑوں سنکھیا ہی بولا جاتا ہے ڈاپسن جو ہوتی ہے اوجون کی موٹائی کو ناپنے کے لیے کیا دی کیو سیک جو ہوتی ہے وہ آپ کے پانی کے بہاو کو ناپنے کے لیے کیا دی ہے کیوں بھی فٹ پر سیکنڈ ہوتی ہے بار جو ہوتی ہے وہ دباؤ کو مابنے کے لیے کیا دی ایک بار لبک جو ہوتا ہے ایک لاک پاسکل کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے جول جو ہے وہ کارتتہ اوڑ جا کا مات رکھ ہوتا ہے تھرم جو ہے وہ اوشما کا ماترک ہوتا ہے کلام ودد آویش کا ماترک ہوتا ہے وولٹ ویبوانتر کا اوم ودد پردیرود کا ماترک ہوتا ہے وارٹ شکتی کا ماترک ہوتا ہے اور میگا وارٹ جو ہوتا ہے آپ کا ودد کے اندروں بطلی بجلی کا ماترک ہوتا ہے ٹھیک ہے اس جیس کو دہا رکھے گا اگلا پوائنٹ ہارس پاور جو ہوتا ہے شکتی کا ماترک ہوتا ہے ایک ہارس پاور سا سو چھئیز وارٹ کے برابر ہوتا ہے ایک کلو وارٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کا تری پوائنٹ سکس میگا جول کے برابر ہوتا ہے میک جو ہوتا ہے وہ سپیڈ کا مادر ہوتا ہے بہت زیادہ تیو رچال ہوتی ہے جیسے سوپر سونک یعنی سوپر سونک مور دن ون میک اور ہائپر سونک دیٹس مور دن فائف میک ٹھیک ہے سونار کیا ہوتا ہے کہ ساؤنڈ نویگیشن اینڈ رنجن جب کسی بھی جیسے سامودر کے نیچے کوئی بھی ایسی وستو کا پتہ لگانا ہوتا ہے تو اس کا یوز کیا تھا ہے پراشتر بھی ترنگیہ ہوتی ہیں پندوبیوں کے نو کا وہاں میں پیوگ کیا تھا ہے what is not سامودری جہانج کی گتی کو ناپنے کی کائی سامودری جہانج کی گتی کو ناپنے کی کائی ہوتی ہے ایک سامودری میل پتی گھنٹے کے چال کو ایک سامودری میل پتی گھنٹے چال کو ہم نوٹ کہتے ہیں ریڈار کیا ہوتا ہے کہ اس ریڈیو ایمپلیفیکیشن ڈیٹیکشن ڈرینجنگ یہ ہوتا ہے سوکش پترنگوں کے اپیوگ سے کسی وستو کی ستیتی کا پتہ لگانے کا کار کیا تھا ہے وائیو آنو پریچارونوں میں ایتو ہوای ایڈو میں اس کو یوز کیا تھا ہے ریکٹر سکل جیسے بھوکم ناپنے کے سیزموگرافی کا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب الگ چیز دیکھے گا اب ہم بات کریں پاؤنڈ کی پاؤنڈ مطلب ہوتا ہے لبک سولہ آنس ایک آنس میں ٹھائیس گرام ہوتے ہیں ایک پاؤنڈ میں لبک سولہ آنس ہوتے ہیں لبک ساڑھے چار سو گرام ہوتا ہے ایک کلو گرام ایک ہزار گرام کے برابر ایک کنٹر میں سو کلو اور ایک میٹری ٹرن میں ایک ہزار کلو گرام ہوتا ہے ٹھیک ہے دوری میں بات کرتے ہیں ایک میل لبک جو ہوتا ہے ڈیڑھ کلومیٹر کے آس پاس ہوتا ہے ایک سمدری بھی 1.8 کلومیٹر کی آس پاس ہوتا ہے اور ایک خگول کی گائی 1.495 انٹو ٹرم کی پاور 11 میٹر کے برابر ہوتا ہے سمیہ کی بات کرتے ہیں چندر ماس سور ماس اور لیپ ورش کیا ہوتا ہے چندر ماس اٹھائیس دن کو بولتے ہیں جار شبتہ کو سور ماس تیس دن یا اکتیس دن کو بولتے ہیں یا اٹھائیس انتیس دن کو بولتے ہیں لیپ ورش انتیس دن تین سو چھانچڑ دن کو بولتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں آپ کے بیرو میٹر جو کی وائی ملدال داب کو ماپتہ ہے آڈیو میٹر دھنی کی تیورتہ کو ماپنے کے لیے اوڈو میٹر وہاں دوارا تحقیقے دوری کو ماپنے کے لیے انچائی ماپنے کے لیے ایلتی میٹر پودھوں کی بردھی ماپنے کے لیے اکسینو میٹر کی ناپ کرتے ہیں پرکاش کی تیورتہ کو ماپنے کے لیے لکس میٹر دودھ کی ساپیکشت گھنت گیرمہ مالی مالی بھوکم کی تیورتہ ناپنے کے لئے تھرمامیٹر تاپ ماپنے کے لئے اور پائرومیٹر جو ہوتا ہے اچھے تاپ ماپنے کے لئے یعنی مور دن 1500 دیگر سلسل کیارٹ میٹر سورا کی سودہ ماپنے کے لئے سٹیتھوسکوپ جو آپ کی ہرٹ کی دھونی سننے کے لئے سفیگنومیٹر بی بی ناپنے کے لئے فیدومیٹر سمود کی گھرائی ناپنے کے لئے ٹیکومیٹر آرپیم ناپنے کے لئے پائر پائر ہیلیومیٹر اور وکران ماپنے کے لئے فونو میٹر دھونی کی تیورتان اپنے کے لئے اسپیکٹو ہیلیوگراف سور کی فوٹوگرافی کے لئے کارڈیوگرافی دکیگتین اپنے کے لئے پالیگراف جھوٹ کا پتہ لگانے کے لئے اور بولو میٹر جو ہوتا ہے تاپمان میں پریورتن کا ماپ تاوشمی ویدو چمک کی ویران ماپنے کی اپیو میں کیا آتا ہے دیکھیں میں آپ کے اور بھی چپٹہ کنٹینر ہوں گا تھوڑا فاس ریسیڈ میں اس لے پڑھانا چکے ایک ریویزن کے طور پر آپ اس کو جلدی سے جلدی جتنی بار دو دین بار پڑھ لیں گے آپ کو سب سمجھایا جائے گا اگر میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا تو پلیس اس کو لائک کریے شیئر کریے اور پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے دھانیے بات